موسیقی اچھا میری تعریف کرتی, I'm surprised that's news to me, I don't know دیکھیں مجھے لگتا ہے پورا نہیں مانی گا ہو سکتا ہے کہ جیسا آپ کا آپ کا گھر کا ماحول ہے تو اس میں ادجاست ہونے پہ تھوڑا ایک منٹ ایک منٹ یہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ میرے گھر کا ماحول کیسے نہیں جیسے میں آپ کے گھر آیا تھا تو مجھے تو کیا ہوا آپ آئے آپ نے کھڑے کھڑے میرے گھر والوں کو ریڈ کر لیا آپ نے کیسے کہ دیا کہ میرے گھر کا ماحول ٹاکسک ہے تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ تو ہلپ کرنی چاہتے ہیں السلام علیکم ارے بڑے مدے کی بات یاد آگئی بھائی یہ میں ہوں یہ عدل ہیں یہ روحان بھائی ہے یہ ہماری بھائی ہو رہی ہے ہو گیا کیا کر رہے ہو آپ یہاں پہ کیا مطلب کیا کر رہے ہیں بھائی جب تم یہاں ہو سکتے ہو میں کیوں نہیں ہو سکتا میرے شہداری ہے رومان بھائیہ سے کیوں رومان بھائیہ رومان صاحب میں چلتا ہوں اتنی جلدی بھی کیا چلنے کی بھائی بیٹھ کے دکھ سک کرتے ہیں اکیل اکیل انجوائے کرو میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا پلیز آپ بھی اس سے دور رہے گا اللہ حافظ اللہ حافظ پھر ملاقات ہوگی ہاں دیکھا مجھے دیکھتے ہی کیسے تم دبا کر بھاگ گیا اس کو اندر بار سے اچھی طرح جانتا ہوں کب سے فون کر رہاں رومان بھائیہ میرا فون کیوں نے اٹھا رہے بہت ضروری کام تھا بھائی اب ہم سے رشداری کیے نا تو نیبانی تو پڑے گی بھوک بڑے زوروں کی لگ رہی ہے برابر میں سموسے پکوڑوں کی بہت اچھی دوکانیں وہاں بیٹھ کر سموسے پکوڑے کھاتے ہیں اور گپ شپ کریں گے ہیں مجھے بھی بہت ضروری کام کہ گپ شپ کا وقت نہیں ہے میرے پاس خدا حافظ ایک وہاں چلا گیا ہے ایک وہاں چلا گیا ہے مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے مجھے کرنی ہے مجھے کرنی ہے ضروری بات ہے تمہارے فائے دیکھی ہے ہاں میرا ساتھ دینا پڑے گا تمہیں پہلے مجھے بہت لڈو مل گیا آپ کا ساتھ دے گا بھولی نہیں ہوں میں کچھ یاد ہے اس دن کی بے عزت ہی مجھے اچھی طرح تو کیا کرتی میں اپنی عزت کس طرح بچاتی تو میرا کیا میری چھو اتنی ذلت ہوئی غریب ہوں تو اس کا مطلب ہے میری کوئی عزت ہی نہیں ہے ہر وقت اپنی عزت کروں نہ مت رویا کروں نقصان کر بیٹھو گی اپنا اسمہ کو گھر بھیجو فوراں مجھے کوئی شوق نہیں ہے اسے گھر بٹھا کر رکھنے کا ٹھیک ہے سوچو اگر اسمہ بھی اپنے اولاد کے ساتھ تمہارے گھر آ کر بیٹھ گئی تو تمہارا بیٹا کیا ساری زندگی ان دونوں بہنوں کی اولادوں کو پالتا رہے گا اولاد ماں بلنے والی ہے اسمہ پتہ نہیں ہے اسے اس حالت میں تمہارے گھر آ کر بیٹھ گئی ہے بے باکوف سمجھا بجھا کی واپس بھیجو اسے مرنا ٹھیک ہے پالتی رہنا سب کی اولادوں کو ساری زندگی کرنا کیا ہوگا مجھے ہم فون کر کے بتاتی ہوں ابھی جاؤ